ویجے دشمی اور یوم تاسیس کے موقع پر رشی سویم سیوک سنگ نے تمام اہل وطن کو خطاب کرتے ہوئے انہیں ویجے دشمی کی مبارک باتی اس کے ساتھ ہی چین کی حال کی سرگرمیوں کو لے کر اسے گھیرا بھی محن بھاگوت نے کہا کہ کورونا وبا کے پھیلاو میں چین کا رول مشتبہ رہا ہے یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے لیکن اپنے معاشی حکمت عملی کے بغیر اس نے ہندوستان کی سرہدوں پر جس طرح سے جاریت کی کوشش کی وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے بھاگوت نے چین پر نشان اساتے ہو کہا کہ ہم شان تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بوزدل ہیں چین نے اس کالا ودھی میں اپنے اور سامرک بل کے گروہ میں میں ابھیمان میں ہماری سیماؤک را جو اتکرمن کیا اور جس پرکار بھی ہوار کیا ہے اور کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ساری دنیا کے ساتھ ہوں تو وہ تو ساری دنیا کے سامنے سپسٹ ہے कि اس کے پہلے بھی آیا ہے कि اس کا سبھا وستہ رواجی ہے سب لوگ جانتے ہیں बैकिन इस वार जैसे एक साथ उसने टायवान के साथ वित्नाम के साथ अमरीका के साथ जापान के साथ मरा आगली साथ बहरत के साथ-साथ ही एक साथ जगड़ा मो लिया कुछ उसके अपने कारणूंगे लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया ہے لیکن اور ایک انتر ایسا ہے کہ اس بار بھارت نے اس کی جو پرتکریہ دی اس کے کارن وہ سہم گیا ڈھککہ ملا اس کو ایک ہے کیونکہ بھارت تن کے کھڑا ہو گیا بھارت کی سینہ نے اپنے ویرتا کا پریچے دیا بھارت کے ناغریکوں نے اپنے ڈھکٹی کا پریچے دیا سامرک اور آرثک دونوں درشتی سے وہ ٹھٹک جائے اتنا دھککہ تو اس کو ملا ہے اور اس کے جلتے دنیا کے باقی دیشوں نے بھی چین کو اب ڈاٹنا شروع کیا ہے کھڑا ہونا اس کے سامنے شروع کیا ہے اور اس لیے ہم کو ادھک سجگ رہنے کی آبشکتہ ہے کیونکہ یہ جو نہیں سوچی تھی اس نے ایسی پریسٹی کیوں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اس کی پرتکریہ میں وہ کیا کرے گا پتہ نہیں ویجید اشمی کے موقع پر سوہم سیوکو کو خطاب کرتے ہوئے سنگ سربرا مہن بھاگوت نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے اے سے کسی کو خطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلم سماج کو کنفیوج کرنے کی سازش ہوئی ہے ناکپور میں دو شہری کی تقریب میں مہن بھاگوت نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ملک میں سی اے اے مخالف احتجال ہوئے جس سماج میں کشید کی پھیلی سنگ سربرا نے کہا کہ جو ہندوستان کے شہری ہیں ان کے لئے اس قانون میں کوئی خطرہ نہیں تھا باہر سے اگر کوئی آتا ہے اور وہ بھارت کی کا شہری بنا چاہتا ہے تو اس کے لئے الزام ہے کہ جو برقرار وہ عمل جیسا کیا تیسا ہے مہن بھاگوت نے کہا کہ کسی اے اے کسی مذہب کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے ناگرکتہ ادھینیم سونشو دھن کانون اگر وہ سونسد میں سونسد کی پوری پرکریہ کے بعد پاس ہوا اپنے پڑوسی دوشوں میں دو تین دیس ایسے ہے جہاں پر سامپردائی کارنوں سے اس دیش کے نیوازیوں کو پرتاڑک کیا جانے کا ایتیاز ہے اور ان لوگوں کو جانے کیلئے دوسری جگہ نہیں وہ بھارت میں آتے ہے تو وہاں سے ویسٹھا پیڑی تھوکر آتے ہیں یہاں پر وہ جلدی بچ جائے ٹھیک سے بچ جائے اس لیے اس ادھینیم میں کچھ سونسو دھن کرنے کا وہ پراؤدان تھا جو بھارت کے ناغرک ہے ان کے لیے اس میں کچھ خطرہ نہیں تھا باہر سے جو آتے ہیں بھارت میں اور ناغرک بننے کی اچھا ان کی ہے تو اس کے لیے بھی کانون میں پہلے سے پراؤدان ہے ایسے لوگ بھی بند سکتے ہیں وہ پوری پرکریہ کرنے کے بعد وہ پرکریہ ویسی کے ویسی ہے اس میں کوئی بدل نہیں ہے پرانتو کانون کا ویروت بھی کرنے والے لوگ تھے راجنیتی میں تو چلتا ہی ہے انہوں نے ایسا واتاورن بنایا کہ اس دیش کی مسلمانوں کی سنکھیا نہ بڑھے اس لیے نیم لائے گیا ہے تو اس کے چلتے اور اس کا اچھا ویروت شروع ہو گیا پردرشن آدھی ہونے لگے دیش کے واتاورن میں تناب آ گیا ہے